بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی کلاس میں میں آپ کے لئے شلوار کی کٹنگ اور سٹیچنگ لے کر آئی ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس ڈائی میٹر شلوار کا کپڑا ہے اور اس کو میں نے فور فولڈ میں فولڈ کر دیا ہے اور اب بھی میں دو انچ کا نشان لگا رہی ہوں اس کو میں اب سیدھا کر لوں گی اب یہاں سے میں لمبائی کا نشان لگاؤں گی جو کہ تھرٹی نائن انچ ہے اور دو انچ پلس کروں گی نیفے کے لئے سائٹ پر بھی ایسی میں تھرٹی نائن کا ایک نشان لگاؤں گی اور دو انچ نیفے کا تو پھر میں ان تمام نشانوں کو آپس میں ملا لوں گی تو ویورس یہ شلوار اوپر سے ٹروزٹ ٹائپ ہے اور نیچے سے کم گیر والی شلوار ہے ابھی اس کا ساڑھے اٹھارہ انچ اس کی چڑھائی ہے کپڑے کی تو یہاں پر میں ساڑھے تیرہ انچ آسن کا نشان لگاؤں گی اور جب میں اس کو رونڈ شیپ دوں گی تو یہ ساڑھے چودہ انچ ہو جائے گا ابھی ساڑھے سولہ انچ پر میں اس کا چڑھائی رکھوں گی اوپر سے نیفے پلی سائٹ سے اور ساڑھے تیرہ انچ پر میں سائٹ پر بھی ایک نشان لگاؤں گی آسن کا اور اس کو سیدھا کر لوں گی اب ساڑھے سولہ انچ کا میں نشان ایک نیچے لگاؤں گی اور اس کو میں اوپر کی طرف سیدھا کر لوں گی ساڑھے سولہ والی نشان سے ملا لوں گی اور یہ جو ساڑھے اٹھارہ پر میں نے ایک نشان لگایا تھا اس سے میں اس کو رونڈ شیپ دے دوں گی تقریباً ڈیٹھ انچ کے فاصلے پر آپ نے رونڈ شیپ دینی ہے ایک انچ پر آپ نے نہیں دینی تو اس طرح یہ دیکھیں ہمارا ساڑھے چودہ انچ آسن تیار ہو گیا ہے اب بھی ساڑھے ساتھ انچ میں آٹھ انچ میں پانچ ایک نشان لگاؤں گی اور اس کو میں یہاں پر سیدھا کر لوں گی اور اوپر سیدھا میں لمبائی ساڑھے پندرہ انچ پر رکھتے ہوئے اور اوپر سے بھی چیک کرتے ہوئے میں نیچے اس کی چوڑائی نکالوں گی ساڑھے چودہ انچ پر اور آٹھ انچ سے ملاتے ہوئے اس کو میں سیدھا کر لوں گی کراس میں اب ایسے ہی ہاتھ سے آپ نشان لگا لیں آسن سے ملا لیں اس لائن کو اب یہ اوپر سے فالتو کپڑا میں کٹ کر دوں گی اور یہاں سے میں کٹنگ کر دوں گی ایکسٹر کپڑے کی یہ بھی سلائی کا مارجن میں نے چھوڑا ہے ایک انچ اور دیکھیں یہ ویورس اس کی کٹنگ اوپر سے ٹروزر ٹائپ ہے اور نیچے سے شلوار کی طرح اور کم گیر والی تو یہ جو میں نے کراس میں کپڑا کٹا تھا اس وجہ سے کہ اور ٹرن جب آپ کریں تو آپ کا کپڑا کم نہ پڑے تو ابھی آسن والی دو کپڑے پکڑتے ہوئے میں سلائی لگاؤں گی ہاف انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے دوسری سائٹ پر بھی میں لگا کر دکھاتی ہوں آپ کو یہ آسن کی دونوں سلائیاں لگ چکی ہیں سائٹ کی پی سلائیاں میں نے لگا لی ہیں اب ہی لاسٹک میں تیرہ انچ لبائی میں رکھوں گی اور اس کو ایسے ٹبل فولڈ کر لوں گی ہاف انچ چھوڑتے ہوئے میں کٹ کروں گی اور اس کے اوپر رکھتے ہوئے میں یہاں پر تین چار سلائیاں لگا لوں گی پکا کر لوں گی اور ابھی یہ دو انچ جو میں نے کپڑا نیفے کے لیے رکھا تھا اس میں رکھتے ہوئے ہم فولڈ کر لیں گے یہاں سے تقریباً دو تین سطر آپ نے اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے سلائی لگانی ہے ابھی اس کپڑے کو سٹریچ کر لیں گے اور چنٹ ساری برابر کر لیں گے سینٹر کو سینٹر سے ملاتے ہوئے چیک کر لیں گے اور پھر آپ سینٹر کی سلائی لگا لیں گے کپڑے کو کھینچتے ہوئے بلاسٹک ہماری لگی ہے ابھی ایکسٹرا داگے وغیرہ کٹ کر دیں اب آتے ہیں پانچے کی طرف تو اس کے لیے میں بکرم کی ایک پٹی لوں گی جو کہ جس کی چڑائی میں ایک انچ رکھوں گی اور لمبائی جو کہ آپ کے کپڑا ہے اس کے حساب سے آٹھ انچ اگر آپ کا پانچہ ہے تو سولہ اس کی لمبائی بندی ہے اور دو انچ آپ ایکسٹر رکھ لیں اور یہ دیکھیں ایک انچ پر میں نے نشان لگائے تھے اور اس کو میں نے ٹرن کر کے دو پٹیاں کٹنی ہے اب اس کے میں دو پٹ کر لوں گی یہ پانچہ لگانا شروع کرتے ہیں تو یہ تقریباً میں نے دو انچ کپڑا رکھا تھا پانچے کے فولڈ کے لیے تو اب یہ ایک انچ میں بکرم کے اوپر ٹرن کروں گی اور تقریباً ایک انچ کی پٹی ہے تو دوبارہ جب ہم فولڈ کریں گے تو ہمارا دو انچ کپڑا برابر ہو جائے گا کیسے ہی ایک انچ کپڑا چھوڑتے ہوئے میں پٹی لگا لوں ہی اب یہ ایک اور رف سلائی میں یہاں پر لگاؤں گی تاکہ جب آپ پانچہ تیار کریں تو آپ کا اچھے سے بیٹھ شاہے پانچے کی پٹی اچھے سے بیٹھے دونوں پر میں ڈبل سلائی لگا لوں گی ابھی اس کو نیچے کی طرف ٹرن کرتے ہوئے ہم سائٹ کی ایک سلائی لگائیں گے کنارے کی بلکل آپ نے کنارے پر یہ سلائی لگانی ہے اور دھیان رکھنا ہے کہ کپڑے میں جولنا آئے آپ نے آگے سے پکڑتے ہوئے کپڑے کو تھوڑا سا کھینچ کر رکھنا ہے ابھی دوسری سلائی اوپر سے نیچے پٹی کو دیکھتے ہوئے آپ نے بلکل کارنر پر لگانی ہے اور اس طرح یہ دیکھیں ہمارے پانچے تیار ہو گئے ہیں تو ابھی ہم اس کو بند کرتے ہیں ابھی میں اس کا پانچہ ساٹھے سات انچ رکھ رہی ہوں اور پندرہ پر آپ نے اس کی چڑھائی چیک کرنی ہے جو کہ گیر کی میں رکھوں گی چودہ انچ تو اس پر میں ایک نشان لگا لوں گی اور اس کو کراس میں ملا لوں گی تو ویور صاحب بتائیے گا ضرور کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کو کیسے لگتی ہیں میری ویڈیوز تو پلیز پیارا سا کومنٹ کیجئے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور اپنے فیملی میمبرز اور فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو کو ابھی ہماری شلوار تیار ہو گیا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں جاتا رکھیے کہ اللہ حافظ